دونٹ فرگیت تو لائک شیئر کامنٹ ان سبسکرائب تو سید سات قادری اگر تیری طرح مجھے دو رکاتیں نصیب ہو جائیں تو میرے لئے دنیا اور اس کی ہر چیز سے بہتر ہے اسے ابن ابھی دنیا نے روایت کیا ہے اب آپ اس سے انتازہ کریں کہ اس دنیا سے جانے کے بعد عمل کا دروازہ تو بند ہو گیا اس شخص کے لئے جو خود کر سکتا ہو تو جو پیچھے لوگ رہ گئے ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے کہ ایسے لوگوں کے لئے دعا کریں وہ ان کو توفے کے طور پر آتا ہوتی ہیں ان کے لئے صدقہ خیرات کریں اور بہترین چیز یہ ہے کہ ان کے لئے صدقہ جاریہ کا کوئی احتمام کر دیں کہ ان کو ملتا رہے ثواب جب تک وہ نیک کام ہوتا رہے اللہ تعالیٰ عجر و ثواب کا پہنچانے والا ہے عجر و ثواب عطا فرمانے والا ہے ہمارا کام ہے نیک عمل کرتے رہنا اور جو نیک عمل کرتا ہے اس کو بھی ثواب ملتا ہے اور جسے عیسال کیا جاتا ہے اسے بھی ثواب ملتا ہے کسی کے ثواب میں سے لے کے کسی کو نہیں دیا جاتا یہ عیسال کی ایک زبردست بات ہے کہ جو کرتا ہے اس کو بھی اتنا ہی عجر ملتا ہے کہ جتنا جس کو عیسال کیا جاتا ہے اچھا اسی طرح ایک اور میں آپ کو بات بتاتا چلوں حضرت امام اوزعی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میسر بن جلیس دمشق کے قبرستان سے گزرے اور قبر والوں کو سلام کر کے کہا کہ اے قبر والوں تم ہمارے پیش رو ہو یعنی تم ہم سے پہلے جا چکے ہو ہم تمہارے تابع ہیں یعنی ہم تمہارے بعد اسی مقام پر پہنچیں گے کیونکہ جانا تو سب نے ہے اللہ تعالی ہم پر اور تم پر رحم کرے اور بخش دے اے قبر والوں ہم بھی تمہاری طرح گویا مر چکے ہیں اس کے بعد قبر کے ایک مردے نے کہا کہ اے اہل دنیا تمہیں خوشی ہو کہ مہینے میں چار مرتبہ تم حج کرتے ہو تو محسرہ نے پوچھا کہ ہم چار دفعہ کیسے حج کر سکتے ہیں ایک مہینے میں جواب ملا تم جمعہ جو پڑتے ہو اس پر حج کا ثواب ملتا ہے محسرہ نے پوچھا تم نے سب سے بہتر عمل کون سا پایا کیونکہ اب تو تم اس مقام پر پہنچ گئے ہو برزخ میں جہاں عمال تم پر یوں کھل گئے ہیں تو قبر کے مردے نے جواب دیا استغفار اللہ سے مغفرت کی دعا کرنا یہ بہترین عمل ہے تو اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے ابن عسا کے رسے روایت کرتے ہیں کہ استغفار کی کسرت کی تعلیم جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دی ہے کہ ستر ستر مرتبہ تو آپ خود استغفار پڑتے تھے روزانہ تو اس کو اپنے معمول میں شامل کرنا چاہئے اسی طرح میں نے آپ کو ایک واقعہ بھی سنایا تھا ایک آہ دو دن پہلے ایک زانی کی توبہ کا جو بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا تھا الکفل اس کا نام تھا تو استغفار بڑی زبردست چیز ہے اس کو آپ اپنے معمولات میں شامل کریں ہر نماز کے بعد ایک آدمی رٹھ نکال کے جتنا استغفار پڑھ سکتے ہیں پڑھیں جب کوئی برا خیال دماغ میں آئے نا تو استغفار پڑھنا شروع کر دیں جب کوئی گناہ کا خیال آئے نا تو استغفار پڑھنا شروع کر دیں اس سے آپ کی توجہ گناہ سے ہٹ کے اللہ کی رحمت کی طرف بھی ہو جائے گی اور اللہ سے مغفرت بھی مانگنے کی طرف ہو جائے گی کہ میں تو گناہگار آدمی ہوں میرے پاس تو آرڈریٹی اتنے گناہ ہیں ایک اور گناہ کر لوں ایسا کیسے ہو سکتا ہے بلکہ مجھے تو ندامت ہے ان گناہوں پر جو آرڈریٹی کر چکا ہوں تو استغفار کو اپنے زندگی میں ایسے معمول میں داخل کر لیں کہ بس کسرت ہو استغفار کی اور زیادہ مشکل بھی نہیں ہے کیا کہتا ہے آپ نے استغفر اللہ ہی پڑھتا ہے لمبی بھی ہے لمبا ذکر بھی ہے لیکن آپ صرف استغفر اللہ ہی اگر پڑھ سکتے تو استغفر اللہ ہی پڑھتے رہے اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم کرے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لاکھیں گے دعا ہے دعا ہے دعا ہے دعا ہے دعا ہے سید سات قدری